موسیقی انٹرمیڈی ایٹ کا انعقاد انشاءاللہ دو ہزار اکیس جون میں انعقاد پذیر ہوں گے اس لحاظ سے طلبہ ایک ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کے کمدے لظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کو جاری رکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ طلبہ کو آن لائن کلاسز کے اندر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کئی جگہوں پر آن لائن کلاسز کی فیصلیٹی موجود نہیں ہے اس لیے یہ ڈیلے اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ طلبہ اسازہ اپنے سلیبس کے حوالے سے اتمنان کر لیں اور ادارے جو ہے وہ اپنا سلیبس ختم کر لیں اس حوالے سے میں دوبارہ ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دوں کہ ریڈیوس سلیبس تمام ایچ ایس ایسی اور ایچ ایس ایسی کے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کچھ طلبہ مختلف مضامین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار فرما رہے ہیں میری ان طلبہ سے گزارش ہے خاص طور پر انگلیش کے حوالے سے ہردو کے حوالے سے پیزکس کے حوالے سے نئے اور پرانے سلیبس کے حوالے سے تو تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس چاہے وہ نیا ہے پرانا ہے گروورز کے لیے ہے تمام کے لیے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے فیزکس کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضحات کر دوں کہ فیزکس انٹرمیڈیٹ فیزکس ایچ ایس ایسی کے جو طلبہ ہیں ان کا پرانا اور نئے سلیبس کے حوالے سے تھوڑا سا تحفظات ہیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہاں پہ نئے اور پرانے سلیبس کے جو پرانے کانٹینٹس ہیں جو کومن چپٹرز ہیں اس کو کور کر کے ایک ہی ریڈیوس سلیبس ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے کومن ٹاپکس کا اس میں سے نکال دیئے گئے ہیں اور وہی کومن ٹاپکس جو ہیں وہ پرانے اور نئے فیزکس کے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو اس حوالے سے طلبہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کو کلیر کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیر رکھیں کہ تمام مضامین چاہے وہ میٹرک سے ہوں یا انٹرمیڈی ایٹ سے ہوں چاہے وہ آرٹس کے ہوں چاہے وہ سائنس کے ہوں تمام کا ریڈیوس سلیبس فیڈل بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور تمام پیپرز جو کمینگ امتحان دوہزار اکیس میں ہوں گے وہ اسی ریڈیوس سلیبس سے بنائے جائیں گے تو اس حوالے سے طلبہ، اسازہ، پرنسپل حضرات اور دیگر والدین سب جو ہے وہ اس چیز سے مطلب ہیں کہ ریڈیوس سلیبس کا میں بڑی واضح اور بڑے کلیر عداز میں آپ کو وضاف کر رہا ہوں کہ ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ تمام مضامین کا وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں آپ کو تمام مضامین کا سلیبس آپ کو مل جائے گا پھر بھی کوئی کیوری ہو تو ہمارے آپ ریسرچ دپارٹمنٹ کا موبائل نمبر وہاں پہ موجود ہیں ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے آپ ان سے جو ہے ای میل یا بزریا فون جو ہے وہ اپنی تسلی و تشفی فرما سکتے ہیں یہ بڑا بلکل کلیر ہے کہ امتحان دوہزار اکیس میں مائے اور جون میں میکشک اور انٹرمیڈی ایٹ کے انقاض ہوں گے ایکسپیکٹی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہوف پھولی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ انحصار گورنمنٹ کے فیصلے پر ہے لیکن جو ابھی تک صورتحار نظر ہاری ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ مائے اور مائے جون دوہزار اکیس میں میٹرک اور انٹرمیڈی ایٹ کے انتحانات کا انقاض کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ ریڈیوز سلیوز اور انتحانات کے انقاض کے حوالے سے جن طرح کے سوالات آ رہے تھے ان کو یقیناً اس لحاظ سے تشلی ہو گئی ہوگی پھر ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوں گے یا پرانے پیٹرن کے مطابق ہوں گے کسی قسم کی جو ہے وہ افہاؤں پر یقین نہ رکھیں کہیں پہ کوئی ابھی تک اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا اور تاہم یہ بات یقینی ہے کہ انتحانات کا انقاض جو پرانا پیٹرن ہے جیسے آپ کا پہلے پیپر آتا ہے اسی پیٹرن کے مطابق آپ کے پیپر انقاض ہوں گے جس میں تمام پورشن شامل ہوتے ہیں اس میں انسی کیوز بھی ہوتا ہے اس میں شارٹ پویسٹن بھی ہوتے ہیں اس میں لاؤنگ کوئسٹن بھی ہوتے ہیں وہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ پرانا ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پھر ایک اور سوال انتحانات کے حوالے سے پریکٹیکل کے حوالے سے بار بار بچے پوچھ رہے ہیں تو ابھی جو ہے جیسے ہی انشاءاللہ انتحانات کے انعقاض کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ایک مہینہ کم از کم پہلے ہم تمام طلبہ کو حتمی تاریخ کا آپ کو مطلع کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکل اس سال ہوں گے یا نہیں ابھی فیڈر بورڈ کا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے تاہم ایڈر بورڈز یا آئی بی سی سی یا حکومت کی ہدایت جیسے بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم تمام طلبہ کو اسازہ اکرام کو پرنسپل حضرات کو اداروں کو ایک مہینہ پہلے یقینی بنائیں گے کہ آپ کو تمام قسم کی چیزوں سے کلارٹی کر دیں سیلیوز کا ایشو ریزول ہو چکا ہے سیلیوز ریڈیوس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اسی میں سے پیپر بنایا جائے گا پیٹرن جو ہے وہ پریویس ہی ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پریکٹیکل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو جیسے ہی وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی طلبہ اور اسازہ کو اور والدین کو اور اداروں کو آگاہ کر دیا جائے گا ریجسٹریشن کی فیصلیں ریجسٹریشن کی ڈیٹس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں اور داخلہ فارم بجوانے کی تاریخ یہ کئی قلبہ جو ہے اس حوالے سے متفقر ہیں تو میں بڑا کلیر کٹ جو ہے آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے کہ میٹرک کے انتہانات کی داخلہ بجوانے کی آخری تاریخ آٹھ پروری دو ہزار اکیس ہے نارمل فیس کے ساتھ میٹرک کے طلبہ کے داخلہ بجوانے کی آخری تاریخ آٹھ پروری دو ہزار اکیس ہے اور وہ نارمل فیس کے ساتھ ہے جبکہ انٹرمیڈی ایٹ کے طلبہ کے لیے آخری تاریخ پندرہ پروری دو ہزار اکیس ہے نارمل فیس کے ساتھ طلبہ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ میٹرک میں آٹھ پروری دو ہزار بیس جو نارمل فیس کے ساتھ جبکہ انٹرمیڈی ایٹ میں پندرہ پروری دو ہزار اکیس نارمل فیس کے ساتھ داخلہ بجوانے کی ایڈمیشن بجوانے کی امتہانات کا داخلہ بجوانے کی آخری تاریخیں آٹھ پروری اور پندرہ پروری نوٹ فرما دیجئے پھر کچھ سوالات جو ہے وہ طلبہ کے اس حوالے سے ہم نے کلیریٹی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے کہ جو ہمارا سپیشل انتہان ہوا تھا اور اس سپیشل انتہان میں جن طلبہ نے حصہ لیا تھا اور اگر ان طلبہ کا ریزرٹ ہے وہ پرانے ریزرٹ سے کم رہا تو ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا تہاں اب بورڈ نے طلبہ کی مشکلات کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ تمام طلبہ کے لیے میکٹرک اور انٹرمیڈی ایٹ کے تمام طلبہ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن طلبہ کے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ریزرٹ اگر ان کا ریزرٹ نہیں بڑھ سکا تو وہ امپروومنٹ یعنی ان کا پرانا ریزرٹ جو ہے وہ بہار رہے گا یعنی یہ خوشخبری ہے ان طلبہ کے لیے جنہوں نے سپیشل انتہان دوزار بیس میں شرکت کی اور اپنا پروموشن والا ریزرٹ سرنڈر کیا اور پہلے یہ شرط تھی کہ طلبہ جو ہے وہ اپنے ریزرٹ کو لے قائم رکھیں گے تاہم اب یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر طلبہ اپنا پرانا ریزرٹ بہار رکھنا چاہتے ہیں اگر ان کی کوئی ترقی نہیں ہوئی اگر وہ ترقی یاب نہیں ہوئے ان کے نوروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کے نوروں میں کوئی بہتری نہیں آئی تو وہ اپنے پرانے ریزرٹ کو بہار رکھ سکتے ہیں اور ہم نے کر دیا ہے آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن دیں اور اپنے پرانے ریزرٹ کو بہار کروایا جا سکتا ہے اس کے لیے ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ریگلر سٹوڈنٹ تھے تو آپ خود جو ہے درخواست دے سکتے ہیں ادارے سے یہ فارور کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سپیشل ایگزیم والا ریزرٹ آپ واپس کر دیں گے آپ کو پرانا ریزرٹ جو ہے پروموشن والا دے دیا جائے گا اس حوالے سے میں دوبارہ وضاحت دے دوں کہ بہت زیادہ طلبہ جنہوں نے سپیشل انتہان دوہزار بیس میں شرکت کی تھی اس حوالے سے متفکر تھے کہ ان کی اگر ترقی نہیں ہو سکی اگر وہ نمبروں میں بہتری نہیں لاسکے تو انہیں پرانا ریزرٹ بہال نہیں کیا جا رہا تھا اب ان کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اپنا آپ جو آپ کا سپیشل ایگزیم والا ریزرٹ ہے وہ واپس کر دیں اسے سرنڈر کر دیں اور اپنا پروموشن پالیسی والا ریزرٹ آپ ہم سے بزریا ایک اپلیکیشن ایک سٹامپ پیپر دیں گے اور اس کا آپ سپل ایک اپلیکیشن بھی دیں تو تب بھی جو ہے اسے ہم انٹرٹین کریں گے اور اسی کے مطابق آپ کو آپ کا پرانا پروموشن پالیسی والا ریزرٹ جو ہے وہ آپ کو بھیجوائے دیں گے ایسے تمام طلبہ کو فیڈل بورڈ کی طرف سے پیغامات بزریا ایس ایم ایس بھی بھیجوائے جا چکے ہیں اگر کسی طالب علم کو نہیں ملا تو آج کی کھلی کچھائی کے حوالے سے یہ طلبہ جو ہے وہ نوٹ فرمالیں اور اگر وہ سپیشل ایگزیم کا ریزرٹ ان کا بہتر نہیں ہوا تو وہ پروموشن پالیسی والا ریزرٹ بزریا اپلیکیشن دوبارہ بحال کروا سکتے ہیں اس حوالے سے بلکل کلیریٹی ہے اور کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے جو آپ کی درخواست آئے گی اس درخواست کے ساتھ آپ کا سپیشل ایگزیم والا ریزرٹ جو ہے وہ آپ سرندر کریں گے تو آپ کو پرانا ریزرٹ دے دیا جائے بچے پھر جو ہے وہ بار بار ایک ہی قسم کا سوال آ رہا ہے کہ ایگزیم کے حوالے سے ڈیٹس کا پوچھ رہے ہیں تو میں دیر سے آنے والے فیس بک کے جو ہمارے سابقین ہیں جو ہمارے طلبہ ہیں ہمارے سازہ ہیں کہ میٹرک کے انتہانات کا انعقاد دوہزار اکیس میں مہے میں کیا جائے گا اور انٹرمیڈی ایٹ کا جون دوہزار اکیس میں کیا جائے گا نائنھت کی ڈیٹس بھی یہیں ہیں اور ٹینک کی بھی یہی ڈیٹ ہے ہمارا ہی میں نائنھت کا پیپر ہوتا ہے ہی دن ٹین کا پیپر ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ رکھیں کہ میں یہ معلومہ سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے میں کا میٹ بھی ہو سکتا ہے میں کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی کہ مئے کا کون سا ویف میں انتحان شروع کیا جائے تاہم ہمارے جو ابھی تک ہمیں جتنا جس طرح ہمارے ہم نے ایک انیلیسز کی ہے اس انیلیسز کے مطابق چونکہ ہم نے انتحانات کی جو آخری تاریخ ہیں جو آخر انتحانات کی تاریخ کے جو ہم نے اعلان کی ہیں وہ ہمارے فروری کے ہیں تو فروری کے بعد جو ہے آپ کے پاس کافی سارا جو ہے وہ گیپ ہے کافی سارا سپیس ہے کافی سارا ٹائم ہے تو آپ اس دوران میں اپنی تیاری جو ہے فروری پندرہ کی جو راکھ ریٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے اور آٹھ فروری جو ہے وہ میٹل کے لیے آخری تاریخ تو اس حوالے سے کیونکہ جو ہماری تیاری ہے ہمیں جو انسٹرکشنز ہماری جو ہم نے جو انیلیسز کی ہے اس کے مطابق مئے کے مہینے میں امتحانات ہونے کے امکانات ہیں تہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ حکومت کی طرف سے آئے گا میرٹلیس کی بہت سے سوال سکولرشیپ پرگمی جی جی طلبہ کی جو ہے وہ دو ہزار بیس کے انتحانات کے حوالے سے سکولرشیپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ کیوری آ رہی ہے ہم اگرچہ ویب سائٹ پہ اس کو ہمارا موجود ہے کہ انشاءاللہ وہ پروسس ہو رہا ہے اس کی میرٹلیس جو ہے انڈر پروسس ہے انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ تمام جو طلبہ ہیں جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان کو بھی مطلق کیا جائے گا اور ویب سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ہماری ریلیس جو ہے وہ اویلیبل ہوگی میں سکولرشیپ کے حوالے سے بچوں کے جو ہے